اسلام علیکم ایوریون جیسے کہ ہم لوگ جو ہے نا آج سے ایمیسی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایمیسی کا جو ہے نا وہ ہم سٹارٹ لیں گے سالیڈ سیٹ فزیکس سے تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کر لیں تو سالیڈ سٹیٹ فزیکس میں سے جو ہے نا وہ موشلی کوسٹن پیپر کے اندر آ جاتے ہوتے ہیں کچھ سبجیکس جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایمیسی میں کچھ سبجیکس ہیں جن میں سے پیپر ابھی تک آیا ہے یا تین سے چار جو ایم سی کروز آتے ہیں یہ دس ایم سی کروز بھی میکسیمم دس آ جاتے ہیں تو وہ چند سبجیکس میں سے آتے ہیں تو اس لیے ہم جو نا انہی سبجیکس کو پڑھیں گے اچھے سے تو فرسٹ آف آل جو ہے نا وہ ہم سالیڈ سٹیٹ فزیکس ون کو پڑھیں گے سالیڈ سٹیٹ فزیکس ٹو جو ہے نا وہ ہم لوگ بعد میں سٹڈی کریں گے اس میں سے کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں گی تو وہ کم ہے تو سالیڈ سٹیٹ فزیکس ون کے اندر کچھ امپورنٹ چیزیں ہیں وہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں کرسٹل کرسٹل کا جو ورڈ ہے وہ کس چیز سے نکلایا کرسٹاللس سے نکلایا اور اس کا مطلب کیا ہے اس کے بعد لیٹس کیا ہوتی ہے میں آپ لوگ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں اس میں سے کرنی ہیں یہ میرے والے نوٹس ہیں اور آپ لوگوں نے اگر اپنے والے نوٹس سے پڑھنا ہے تو آپ لوگ اس سے بھی تیار کر سکتے ہیں مزید میں پی ڈی ای فائل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی لیٹس ویکٹر اور بیسیز ویکٹر لیٹس اور بیسیز ویکٹر کا آپ لوگوں کو صرف فرق پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد بیسیز کیا ہوتی ہیں بیسیز کو جو ہے اس کی ڈیفینیشن اور کرسٹل سٹرکچر جو ہے وہ دو چیزوں پر مل کر بنتا ہے بیسیز پراز لیٹس اس کے مطلب ٹائپس آف بریویس لیٹس بریویس لیٹس کیا ہوتی ہے اور نون بریویس لیٹس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے سے کرنے کی ایکسپلینیشن کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس کے لئے پریمیٹیو سیل بھی ایک ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے زولیس لیٹس فزیکس کے سٹارٹ میں بلکل یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈیفینیشن پڑھی ہوں گی تو یہ بھی موسٹ پروپیویلیٹی ہے کہ پیپر میں آپ لوگوں سے پوچھی جا سکیں اس کے بعد ہے ویگنر سیرس یونٹ سیل ہوتا ہے یونٹ سیل کیا ہوتا ہے ویگنر سیرس یونٹ سیل کیا ہوتا ہے ویگنر سیرس یونٹ سیل کیا ہوتا ہے یہ اس طرح کا پیپر کے اندر آیا بھی آ بھی جاتا ہے اور شاید کسی پاس پیپر میں آیا ہو کہ ٹرانسلیشنل آپریشن کیا ہوتا ہے انورگن سینٹر کیا ہوتا ہے ریفلیکشن پلین کیا ہوتا ہے یہ سارے چیزیں جس آپ لوگوں نے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کرنی ہے اور روٹیشن کیا ہوتی ہے یہ صرف ریڈ آؤٹ کرنا ہے اس کو زیادہ بہت زیادہ نہیں پڑھنا لیکن صرف اس کو ایک دفعہ آپ لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی طرح سے یہ ورک کرتا ہے اور یہاں پر اینگل مینشن کی ہوتا ہے تو یہ اینگل بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ کتنے اینگل پر روٹیٹ کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا سینٹ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں سے جو امپورٹنٹ چیز ہیں جو پیپر میں آتی ہے میلرنن ڈیسیز کا جو آپ لوگوں کو ایئر بتا ہونا چاہیئے اور یہ کیا چیز ہے اور کس کسی اس کے لئے پلین اور ڈیریکشن کو جو ہے نا ملرن ڈیسیز کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر نا فارمولا ہے ڈی ایچ کل یہ فائنڈ آٹ کرنے کا جو انٹر پلینر ڈسٹنس ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اندر سے کیا چیزیں یار کرنی ہے فارمولا تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اس کو بھی ایک دفعہ بلکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اے ہے نیچے اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر نا یہ چوچھ دیئے ہوئے کہ انٹر پلیننگ سپیسنگ فار پلین 100,110 and 111 اس کو ایز ایٹیز آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے صرف یہ تین پوائنٹ یہ ڈی ون ون زیرو اور ڈی ٹیپل ون یہ آگے ڈرائیب کیا ہوں لیکن اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ لوگوں نے یہ کس کے لئے تھی یہ تھا باڈی سینٹرڈ کے لئے سوری یہ سمپل کیوبک کے لئے تھا آگے باڈی سینٹرڈ کے لئے ڈی ون ون زیرو اور یہ آپ لوگوں کے پاس فیس سینٹر کے لئے اس کے لئے پلین اٹومک ڈنسٹی یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس کو کمپائل کر دیا ہے سمپل کیوبک کے لئے 100 پلین کے لئے 110 کے لئے 1 over 2 a2 اور 1 over 3 اس کے لئے اوپر نیومیٹر میں نہیں ہے باڈی سینٹر کے لئے اور فیس سینٹر کے لئے یہ ساری ویلیوز لکھی ہوئی ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے صرف پڑھ لینی ہے یاد کرنی ہو تو کر لیجئے لیکن یہ زیادہ پیپر میں نہیں آتی لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا اس کے بعد سمپل کیوبک لیٹس کیا ہوتی ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کیا تھی یہ پیپر کے اندر بہت دفعہ قویسٹن آیا ہوئے آگے جو ہے 2022 کے اندر بھی یہ پیپر کے اندر آیا ہوئے سیمپل کیوٹ کتنے ایٹمز ہوتے ہیں 8 ایٹمز ہوتے ہیں ہم پریزنٹ ایچ ایٹم ایچ ایٹم شیئر بھی ایٹمز ہوتے ہیں پر ایٹمز ہوتے ہیں ایٹمز ہوتے ہیں باڈی سینٹر کے اندر کتنے ہوتے ہیں 8 کورنرز وہ ہی سمپل کیوبک والی بات آ جائے گی ایک باڈی کے سینٹر میں لائے کرے گا اس کے مطلب ہے 2 ایٹمز یہ جو لکھا ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے اس طرح سے فیس سینٹر کے اندر وہ کتنے ہوتے ہیں 6 ایٹمز ہوتے ہیں فیس پر ہر فیس ایٹمز ہوتے ہیں تو 3 وہ ہو گئے اور ایک کورنر پہ ہو گیا تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 4 کتنے ہوتے ہیں 6 ایٹمز ہوتے ہیں 6 ایٹمز ہوتے ہیں 3 ایٹمز ہوتے ہیں 4 ایٹمز ہوتے ہیں ایک سیکنڈ یہاں پر فیس ایٹمز ہوتے ہیں 4 ایٹمز ہوتے ہیں اس کے مطلب ہے پیکنگ فریکشن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ڈیریویشن کر کے لکھی ہوئی تھی پیکنگ کریکشن سیمپل کیوبک کی کتنی ہوتی ہے یہ 52% اور اس کو کوارڈینیشن نمبر یاد کرنے کیا یاد کرنے ہیں کہ ہر ایٹم کتنے ایٹم سے شیئر ہوتے ہیں سیمپل کیوبک میں 6 کے ساتھ ہوتے ہیں بی سی سی کے اندر کتنے ساتھ ہوتے ہیں ایٹمز ہوتے ہیں سکسٹی ایٹ ہے اچھا یہاں پر سٹارٹ میں یہ لکھا ہوئی ہوا ہے دیکھیں there are 2 ایٹمز یہ آگے سارا کمپائل کر کے لکھا ہوئے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور یہ 74% ایٹمز 4 اور ہمارے پاس 74% پیکنگ فریکشن پیکنگ فریکشن 74% ایٹمز کے اوپر ایٹمز 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 زی Hangul پیکنگ فریکشن ایٹمز قانر اس ایٹمز 7 مین کشن اوپرخشن سکس پارٹ سو دھا ایٹم زیادہ دھا کورنر گفز اس ون ایٹم تو یہ ٹوٹل ایٹم بتائیں ہوں میں کتنے ایٹم جو ہے نا سینٹر آف ایچ فیس تو یہ ساری وہی بات دیکھی ہوئی ہے جب انہوں نے پہلے ڈسکس کی تھی ٹھیک ہے پیکنگ فریکشن اس کی بتائی ہوئی ہے اور وہ کتنی ہوتی ہے یہاں پر وہ بھی اس کو جڑا ڈرائیو نہیں کیا اس کو بھی کرنے کے ضرورت آپ لوگوں کو وہ نہیں ہے تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی اچھے سے تیار کر لیجئے گا یہ بھی پیپر کے اندر پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے نا جو جو لائن میں انڈر لائن کرواری ہوں پلیز اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا اچھا یہ جو ہے نا انڈ پہ بتایا ہوئے سٹرکچر کون سا ہے سمپل کیوبک اور اس کا کوارڈینیشن نمبر کتنا ہے سکس اور نیرس نمبر کتنے ہیں اے اس کا نیرس نمبر ڈسٹنس کتنا ہے اے اور بی سی سی کے لیے کتنا ہے انڈر روڈ 3 بائی 2 اے اور ایف سی سی کے لیے کتنا ہے اے بائی انڈر روڈ 2 اور ہیگزاغنال کلوس پیکنگ کے لیے کتنا ہے اے اس اکول ٹویل اور اس کا کوارڈینیشن نمبر ڈویل کا ہے ایف سی سی کا بھی ٹویل ہے ایٹ تو یہ چیزیں اچھے سے تیار کرنی ہے یہ کمپائل جو کیا ہوئے اس کے ساتھ آپ لوگ ایک اور چیز لکھ لیں ایک ٹیبل اپنے بلکہ نوٹ بک پہ بنا لیں کہ یہاں پر جو ہے نا اچھا اس کے نوٹس آزاد بناتے جائے گا جیسے سٹرکچر لکھ لیں کوارڈینیشن نمبر لکھ لیں نیرس نمبر لکھ لیں اور نمبر آف ایٹمز پر یونٹ سیل اور پیکنگ فریکشن بھی یہ چیزیں پیپر کے اندر بہت پوچھی جاتی ہیں اس کے اندر سے یہی چار چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد ریسی پروکر لیٹس کی پہلا پیج ہے اس کو جسٹریڈ آؤٹ کر لی جائے گا کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ریسی پروکر لیٹس کیا ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر بتایا ہوئے ہے کہ اگر ریسی پروکر لیٹس کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے بی ون جو ہے نا وہ کس کے بی اور ایٹ اے ایٹ 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 یونٹ ٹرانسلیشن ویکٹر لانگ دا بریویس لیٹر دین وی ڈیفائن تو یہ جو ہے نا یہ ان کا ریلیشن ہے کرنا ہو تو کر لیں اگر کسی نے زیادہ پڑھنا ہے تو لیکن اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کا سارا یہ ساتھ میں اٹیج کر دیا ہے کہ اگر کو بچہ کرنا چاہے تو لیکن اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس کی جو ہے نا اس کا آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے سیمپل کیوبیک کی کیا ہوتی ہے سیمپل کیوبیک کی ہوتی ہے یہ بھی پیپر کے اندر کوسچن آیا ہوا تھا اور یہ پروف بھی کی گئی ہے اور اس کے بعد بی سی سی لیٹرس یہ بھی پروف کی گئی ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے سارا ماتھیمائٹیکل ہے لیکن اینڈ پر جو ہے نا وہ ریزرٹ کمبائل کیا ہوا ہے ایف سی سی لیٹرس کا بھی اور بی سی سی کا بھی یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ کامپیریڈگر ریسی پروکول لیٹرس ویکٹر آف بی سی سی جوال آپ لوگوں نے اندرلائن کر لینا ہے یہ ایمپورٹینٹ ہے پیپر کے حوالے سے بہت بی سی سی لیٹرس وی مے کنکلیوڈ تاریس پروکول لیٹرس اوف بی سی 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 ایکچولی ایف سی ایف سی سی is actually bcc تو یہ جو چار لائنیں ہیں نا یہ بہت important ہے اس کو underline کر لیجئے گا ٹھیک ہے in case in any case reciprocal of reciprocal latest gives the direct latest تو یہ لائن بھی important ہے بس ان میں سے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے اس کے بعد کیا آ جاتا ہے جی ہمارے پاس result آ گیا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ vectors بتائیں ہوئے ہیں یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس آپ لوگوں نے number of planes یاد کرنے ہیں simple cubic کے اندر سکس پلینز ہوتے ہیں بی سی سی کے دیکی ون ہے دیر دیز آر ایکٹرز آر ہیونگ پولویں ٹویل چوائسیز تو اس کے کتنے پلینز ہوں گے ٹویل پلینز ہوں گے اور اس کے بعد بریلین زون اس کے بعد رومبو ہے ڈرون کا بھی بتایا ہوئے ہیں اور اس کے کتنے ہوں گے ایٹ سچ پلین کی تعداد یاد کرنی ہے ٹرنکیٹیڈ اور ڈوڈیکا ہائیڈرون جو ہے اندفرس ملین جو نو بی سی 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 اس دی آفتا یہ ورد پتہ نہیں کیا لکھا ہے دوڈیکا ہائیڈرون ہے اور دیز آر ٹویل فیز ٹھیک ہے بس یہ صرف یہ ان کے لئے ورد یاد کر لیں اور اس کے ساتھ یہ ریلیمنٹ یاد کر لیں ٹرنکیٹیڈ کیا ہوتا ہے فرس ملین زون اف ایف سی سی اس ٹرنکیٹیڈ ایکٹر ایڈرون یا فرس ملین زون بی سی سی کیا ہوتی ہے ڈوڈیکا ہائیڈرون اور جو ہے نا ٹرنکیٹیڈ ہائیڈرون کس کے ہوتی ہے ایف سی سی کی تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے باقی کچھ بھی نہیں اس میں سے تیار کرنا اس کا دیفرنس بٹوین ریلسی پروکل اور اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر ایکس ریڈ اف ایکشن بتائی ہوئی ہے یہ جو ہے نا تھوڑا بہت تو ویسے پیپر میں تو کم پوچھا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے ایف سی کے اندر پڑھا ہوئے اور اس کی تھوڑی سی ایکسٹینشن ہے اس کو جس ریڈ آؤٹ کر لیجئے کہ ایکس ریڈ اف ایکشن ہوتی کیا ہے جیسے کہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں پر ایک چیز لیکھی ہوئی ہے 1 آنگسٹروم is equal to 10 power minus 10 میٹر تو یہ آپ لوگوں نے کہیں پر بھی نہیں پڑھا تو اس کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ جو the latest constant for ordinary crystal is 1 آنگسٹروم اور ایکس ریز کی wavelength بھی کتنی ہوتی ہے 10 power minus 10 میٹر تو یہ بھی ایف سی کے اندر بتایا گیا ہے یہ بھی ہم نے ایف سی کے اندر پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نا یہ لاو جو ہے نا ایک سائنٹیس تھا جرمن فزیس تھا اور اس نے 1912 کے اندر سجیسٹ کیا تھا crystal which consists of a three dimensional array of regularly spaced atoms could serve the purpose of a grating تو یہ لاو کی سیجیشن تھی تو اس کو بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بس اتنا سی یاد کرنا اور کچھ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا بریکس لا بھی ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے لیکن اس کو بھی یہاں سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا کوئی چیز یہاں پر نہیں آپ لوگوں کو ملے تو یہی 2d sin theta is equal to m lambda defraction condition کیا ہوتی ہے اس کے بعد لاو ایکویشن تو یہ آپ لوگوں کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں بس لاو ایکویشن کرتی کیا ہے اور ہمیں کیا بتاتی ہیں یہ آپ لوگ کو بتاؤنا چاہیے اور لاو نے کیا بتایا تھا یہ بھی آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا اچھا اس کے بعد evolved construction کیا ہوتی ہے a geometrical representation of defraction condition in the reciprocal latest is the evolved construction صرف یہ پہلی دو لائنیں آپ لوگوں کو بتاؤنا چاہیے اور لاو نے کیا بتایا تھا لاو نے کونسی condition دی تھی لاو equations are good way to explain that x-ray defraction condition defraction condition کو ویسے ہی theoretically explain کرتی تھی اور جو ہے اس کو geometrical explain کرتی تھی evolved construction تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤنا چاہیے کہ we have seen that each cone has a made apex angle یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے brilliant zone کیا ہوتی ہے the wigner seed cells and the reciprocal is called brilliant zone صرف اس کی جو ہے یہ کرنا ہے that area and volume in three dimensions that contains all the vectors that satisfy brags defraction condition بس اتنا سا اس کو کرنا ہے اس کے بعد construction بھی نہیں کرنی آپ لوگوں نے یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا اس کے بعد law method کیا ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ ڈاؤٹ کر لینا ہے اس کے اندر سے کوئی mcqs اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کرنے والا جیسے paper میں آ جاتا ہے تو وہ دیکھیں یہ ہے 0.2 x-ray wavelength 2.2 x-ray beam لائے کرتی ہے یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے these force gives the orientation of the plane ہمیں کیا plane بتاتے ہیں یہ جو method جو ہم نے کس طرح سے condition کو satisfy کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ اپنی information کے لئے پڑھ سکتے ہیں اور اس کی range بتا ہونا چاہیے اس کے بعد rotating crystal method ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے read کرنا ہے کس طرح سے beam use ہوتی ہے monochromatic ہوتی ہے اور یہ کس چیز کی study کے لئے استعمال کی جاتی ہے powder photography method ہے یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی read out کرنا ہے جس کو read out کرنے کا کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کو بہت زیادہ important نہیں ہے next crystal vibration ہے اس میں سے paper میں question آ جاتا ہوتا ہے اور آیا بھی ہوا ہے کہ crystal کے اندر جو ہے نا latest vibration کے ذریعے جو ہے نا وہ energy transfer ہوتی ہے وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے for known the energy of such wave is said to be quantized or considered جیسے photon ہے ایسی طرح سے فونون ہے the quantum of energy of the elastic wave is called فونون تو یہ paper کے اندر پچھلے بیپس میں question آئے ہوا the phenomenon has an unlocking with the photon which is quantum of electromagnetic theory تو یہ electromagnetic energy کا ہے اور یہ کس کا ہے elastic wave energy کا جو ہے اب یہ characteristics of photon ہے یہ بھی آپ لوگوں نے فونون likes photon have particle wave particle duality فونون is indistinguishable particle the energy of the photon is taken h new where h is the max constant and new is the frequency of the latest اب وہاں پر جو frequency energy کی تھی اور یہاں پر کس کی ہے v new is the latest vibration the thermal energy of the source is due to the energy of فونون تو یہ ساری چیزیں property آپ لوگوں کو بتا ہو رہی چاہیے اس کے بعد face philosophy اور group philosophy کی صرف definition پڑھ لیجئے گا اس کے بعد جو ہے ڈولنگ پیٹیٹ ڈولنگ پیٹیٹ پیٹیٹ ڈولنگ پیٹیٹ ڈولنگ TX ڈولنگ ڈولنگ پیٹیل اس کے بعد دوسر پیٹیٹ پیٹیٹ k εδώ ڈولنگ پیٹیٹ پیٹی پیٹی ڈولنگ آپ لوگوں نے اچھی سے تیار کر لینا ہے اور ان میں کون کون سی آتی ہیں اور imperfection in crystal solids کس کے بار جاتی ہے point imperfection zero dimensional one dimensional two and three dimensional یہ بھی آپ لوگوں کو بتا ہونا چاہیے point imperfection کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں interstitial جو خالی جگہ ہو جاتی ہے یہ آ جاتی ہے اس کے بعد ہے substitutional impurity آ جاتی ہے vacancy آ جاتی ہے اس کے بعد short care defect کس کو کہتے ہیں فرینکل defect کس کو کہتے ہیں صرف ان کی statement زیادہ نہیں پڑھنا اس لئے میں نے تھوڑے تھوڑے سے کیوں میں اس لئے میں نے half pages کی تصویر بنائی ہے فرینکل defect appears when cation leaves its place ٹھیک ہے اور short care defect imperfection is a type of vacancy in which an item being free from regular site بس اتنا سا کرنا ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا اس کے بعد ہے color center and ironic reinstall ions and the vacancies are always equal in numbers to maintain charge neutrality in some crystal with vacancies ions is ir by x-rays gamma rays مطلب جو ہے نا وہ ڈریلوکیٹ ہو جاتے ہیں اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں in color تو color اس کا جو ہے نا وہ change ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں color center this color appears because the radiation damage is the case of latest and hence تو بس اس کو صرف read out کرنا ہے یہاں تک آگے نہیں پڑھنا method بھی نہیں کرنے f center f a center یہ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے بس چھوڑ دیں اس کو بھی diffusion کیا ہوتی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے ریڈاؤٹ کرنا ہے اس کے بعد line imperfection آگے ہیں اور یہ جو ہے نا one dimensional ہوتی ہے اور بس اس کو one dimension تک ہی آج کرنا ہے edge delocation اس کی جو ہے نا type ہے اور اس کے بعد بس سے ہم نے اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ یہاں پر کرنے والی نہیں ہے اس کے علاوہ solid state physics کے اندر آپ لوگوں نے diamond کا structure اور sodium کلوریڈ کے structure کو اچھے سے study کر لینا ہے یہ چیزیں یہاں پر نہیں لکھی ہوئی لیکن اس کو آپ لوگوں نے لازمی study کر لینا ہے انشاءاللہ کل جو ہے نا ہم solid state physics اور classical mechanics کو جو ہے نا study کریں گے thank you so much اللہ حافظ